السلام علیکم ساتھیوں آپ سبی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی مفید اور کارمت ثابت ہوں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہے تو ہماری چینل اردو زبا ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا پہلا سوال ہے غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے یہ خیال کس نقاط کا ہے آپشن ایک ہے کلم الدین احمد آپشن دو عظمت اللہ خان آپشن تین خواجہ الطاف حسین حالی آپشن چار علامہ شبلی نمانی اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا غزل کی اصلاح جو ہے یہ تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے یہ خیال خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے اگلا سوال گنجینہ کس کا مجموعہ کلام ہے آپشن ایک فانی آپشن دو فراگ گرکپوری آپشن تین یاس یگانہ چنگیزی آپشن چار شاد عظیم آبادی اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا گنجینہ یہ یاس یگانہ چنگیزی کا مجموعہ کلام ہے اگلا سوال دیوانِ غالب کو الہامی کتاب کس نے قرار دیا آپشن ایک رشید عمد صدقی آپشن دو عبد الرحمن بجنوری آپشن تین سبا مجددی آپشن چار قاضی عبدالودود اس کا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا دیوانِ غالب کو الہامی کتاب عبد الرحمن بجنوری نے قرار دیا ہے اگلا سوال مافاقل فطرت اناصر شاعری کی کس سنف میں پائے جاتے ہیں آپشن ایک قصیدہ آپشن دو مسنوی آپشن تین مرسیہ آپشن چار غزل اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا مافاقل فطرت اناصر جو ہے یہ شاعری کی سنف مسنوی میں پائے جاتے ہیں جبکہ نصرِ سنف داستان میں پائے جاتے ہیں یعنی نصری اصناف میں سے سنف داستان میں اور منظوم اصناف میں سے سنف مسنوی میں اگلا سوال اردو کی داگبل پنجاب میں پڑی یہ خیال کس کا ہے آپشن ایک محمد عسین آزاد آپشن دو محمد شیرانی آپشن تین نصیر الدین حاشمی آپشن چار اختر اور انوی اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اردو کی داگبل پنجاب میں پڑی یہ خیال حافظ محمد شیرانی کا ہے اگلا سوال کس شاعر کا سفر دہلی کی سفر دہلی ان کی شاعری میں سب سے اہم موڑ رکھتا ہے آپشن ایک کلی کتب شاہ آپشن دو ولی دکنی آپشن تین میردہ کی میر آپشن چار شاہ دزیمہ وادی اس کا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا ولی کا سفر دہلی ان کی شاعری میں ایک اہم موڑ رکھتا ہے اگلا سوال اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا یہ خیال کس کا ہے آپشن ایک سید سلیمان ندوی آپشن دو امداد امام اصر آپشن تین وہاب اشرفی آپشن چار نصیر الدین حاشمی اس کا درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا یہ خیال سید سلیمان ندوی کا ہے اگلا سوال زیل میں کون سا کردار امراو جان ندہ میں نہیں ہے آپشن ایک بوغا حسینی آپشن دو بسم اللہ جان آپشن تین اندلیب بیگم آپشن چار خرشید جان اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اندلیب بیگم جو ہے یہ امراو جان ندہ کا کردار نہیں ہے بلکہ بوغا حسینی بسم اللہ جان اور خرشید جان یہ سب امراو جان کردار ہے امراو جان ندہ یہ مرزا حادی رسوہ کا نوول ہے اگلا سوال امتیاز علی تاج نے ڈراما انار کلی میں کس احد کے مشہور رومانی قصے کو ڈرامی کی شکل دی ہے آپشن ایک بہمنی احد آپشن دو کتب شاہی احد آپشن تین مگلیہ احد آپشن چار عادل شاہی احد اس کا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا امتیاز علی تاج نے اپنا مشہور ڈراما جو ہے ان کا انار کلی اس میں مگلیہ احد کے مشہور رومانی قصے کو ڈرامی کی شکل انہوں نے دی ہے اگلا سوال اردو برج بھاشا سے نکلی یہ خیال کس کا ہے آپشن ایک محمد حسین آزاد آپشن دو حافظ نوش شیرانی آپشن تین مسود حسین خان آپشن چار گوپی چند نارنگ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اردو برج بھاشا سے نکلی یہ خیال محمد حسین آزاد کا ہے اگلا سوال مندر جزیل میں کن کا شمار سرسید کے رفقہ میں نہیں ہوتا آپشن ایک ڈپٹی نظیر احمد آپشن دو الطاف حسین حالی آپشن تین شبلی نمانی آپشن چار سید سلیمان ندوی اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر چار ہو جائے گا سید سلیمان ندوی کا شمار یہ سرسید کے رفقہ میں نہیں ہوتا اگلا سوال نظم نصر میں کھرے کھوٹے اچھے برے میں فرق کرنا اور امتیازی حیثیت متعین کرنا کس کا کام ہے آپشن ایک نوول نگار کا آپشن دو تنقید نگار کا آپشن مرسیہ نگار کا آپشن چار نصر نگار کا اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا نظم نصر میں خرے خوٹے اور اچھے برے میں فرق کرنا اور ان کی امتیازی حیثیت متعین کرنا یہ ایک تنقید نگار کا کام ہوتا ہے اگلا سوال رسالہ تحضیب الاخلاق میں کس قسم کے موضوعات پر مبنی مضامین شائع ہوتے تھے آپشن ایک جاسوسی آپشن دو معاشرتی آپشن تین جنسی آپشن چار خالص ہندی اس کا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا رسالہ تحضیب الاخلاق جو کی سرسید نے جاری کیا تھا اور سرسید اس کا پہلی مرتبہ اجرہ جو ہوا تھا وہ اٹھارہ سو انہتر میں بنارس سے ہوا تھا اور اس میں معاشرتی موضوعات پر مبنی مضامین شائع ہوتے تھے اگلی سوال ہمارے قصائد کی حالت تو نگفت بے ہے الوتہ ہمارے شوران مرسیہ میں ایک خاص قسم کی نمائی ترق ظاہر کی ہے اس کا درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا یعنی یہ خیال جو ہے یہ اردو کے مشہور نقال خواج حسین حالی کا ہے اگلا سوال جس غزل میں ردیف نہ ہو اور شیر کافیہ پر ختم ہو جاتے ہوں اس غزل کو کیا کہتے ہیں اپشن ایک گیر مردف غزل اپشن دو دو غزل اس کا درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا یعنی جس غزل میں ردیف نہ ہو اور شیر کافیہ پر ختم ہو جاتے ہیں ایسی غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں اگلا سوال ڈراما آگرہ بازار کے تخلیق کارز علمے سے کون ہے آپشن ایک حبیب تنویر آپشن دو محمد ایک ہو جائے گا ڈراما آگرہ بازار یہ حبیب تنویر کا ڈراما ہے اس ڈرامے میں انہوں نے نظیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی نظموں کو موضوع بنایا ہے اگلا سوال ڈرامے کو زندگی کی نقالی کس نے کہا ہے آپشن ایک افلاتون آپشن دو ارستو اس کا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا ڈرامے کو زندگی کی نقالی ارستو نے کہا ہے اگلا سوال افسانہ آخری کوشش کے تخلیق کار کون ہے آپشن ایک اس میں چکتائی آپشن دو خواجہ احمد ابباس آپشن تین قورتالین حیدر آپشن چار حیات اللہ انساری اس کا درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا افسانہ آخری کوشش کے تخلیق کار حیات اللہ انساری ہے اگلا سوال فسان ازاد کے مصنف کون ہے آپشن ایک رتن ناس ترشار آپشن دو رجب علی بیک سرور آپشن تین محمد حسین آزاد آپشن چار ابو کلام آزاد اس کا داستان اور نوول کے بیچ کڑی بھی اسے کہا جاتا ہے اس کے مصنف رتن ناس سرشار ہیں اگلا سوال شہزاد بن ازیر کو کون پر اڑا لے جاتی ہے آپشن ایک مہرخ آپشن دو مہجبی آپشن تین مہتلت آپشن چار مہپارہ اس کا درست جواب جو ہے آپشن نمبر ایک ہو جائے گا شہزاد بن ازیر جو میر حسن کی مسنوی سر البیان کا کردار ہے اس کو مہرخ پڑری اڑا لے جاتی ہے اگلا سوال نیا اہد نامہ کس کا مجموعہ کلام ہے آپشن ایک جگر مراد آبشن دو مہین حسن جذبی آپشن تین یاس یگان چنگیزی آپشن چار خلیل الرحمہ ناظمی اس کا درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا نیا اہد نامہ جو مجموعہ کلام ہے یہ خلیل الرحمہ ناظمی کا ہے اگلا سوال ناتیا قصائد میں کس شاعر نے نام پیدا کیا آپشن ایک محسن کاکوروی آپشن دو سودہ آپشن تین زوف آپشن چار غالب اس کا درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا ناتیا قصائد میں محسن کاکوروی نے نام پیدا کیا اگلا سوال مہیددین قادری زور کون تھے آپشن ایک ممتاز شیر آپشن دو نامور نویل نگار آپشن تین ماہر لسانیات اور محقق آپشن چار داستان اس کا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا مہیددین قادری زور یہ ماہر لسانیات اور محقق تھے اگلا سوال پراکرتوں کی پانچ واضح شکلوں میں کون شکل شامل نہیں ہے آپشن ایک مہراشتری آپشن دو شور شینی آپشن تین ماغدھی آپشن چار سندھی اس کا درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا یعنی سندھی یہ پراکرتوں کی پانچ جو واضح شکلے ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے اگلا سوال سمن کس نوویل کا کردار ہے آپشن ایک ایک چادر میلی سی آپشن دو ٹیڑھی لکیر آپشن تین گاؤدان آپشن چار آگ کا دریا اس کا درست جواب وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا یعنی سمن جو ہے اس میں چکتائی کے نوویل تیڑھی لکیر کا کردار ہے اس کے لئے ایک چادر میلی سی یہ نوویل جو ہے راج اندر سنگ بیدی کا نوویل گاؤدان منشی پریم چند کا ہے اور آگ قدر یا قورت لین ہیدر کا شاہ کار نوویل ہے اگلا سوال زیل میں کون سا افسان راج اندر سنگ بیدی کا نہیں ہے آپشن ایک لمبی لڑکی آپشن دو میت تھن آپشن تین مہا لکشمی کا پل آپشن چار بھولا اس کا درست جواب یہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا یعنی مہا سنگ بیدی کا افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ افسانہ جو ہے یہ کرشن چندر کا ہے اگلا سوال شولہ اور شبنم اور حرف و حکایت کس کا شیری مجموعہ ہے آپشن ایک فیض امد فیض آپشن دو جوش ملی آبادی آپشن تین علمہ اقبال آپشن چار مخدوم مہید دن اس کا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا شولہ اور شبنم اور حرف و حکایت یہ جوش ملی آبادی کا شیری مجموعہ ہے اگلا سوال منوہر اور مدو مالتی کس مسنوی کے کردار ہے آپشن ایک سیف الملوک و بدیو جمال آپشن دو نو سرحار آپشن تین منوہر اور مدو مالتی کا کردار ہے گلشن عشق یہ مصنوی ملہ نسرتی کی ہے سیف الملوک و بدیو جمال یہ گواسی کی ہے کتب مشتری یہ ملہ وجہی کی ہے اور نو سرحار یا شرف بیان بانی کی ہے اگلا سوال زیل میں سے کون سی کتاب سر سید کی تصنیف نہیں ہے آپشن ایک آسار سنادید آپشن دو ابن الوقت آپشن تین اسباب بغات ہند آپشن چار سرکشی زلا بجنور اس کا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا سر سید کی تصنیف ابن الوقت نہیں ہے ابن الوقت ڈپٹی نظیر احمد کے نوول کا نام ہے اگلا سوال زیل میں سے کون سی تصنیف رشید حمد صدیقی کی ہے آپشن ایک گزشتہ لخنو آپشن دو یادو کے چراغ آپشن تین آشفتہ بیانی میری آپشن چار اندھی میں چراغ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا آشفتہ بیانی میری یہ رشید حمد صدیقی کی تصنیف ہے جبکہ گزشتہ لخنو یہ عبدالحلیم شرر کی ہے اگلا سوال نجم نسا شہزادی کو تلاش کرنے کے لئے کون سا روپ بدل کر جاتی ہے آپشن ایک شہزادی کا آپشن دو بھکارن کا آپشن تین جوگن کا آپشن چار لڑکے کا اس کا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا نجم نسا جو کی مصنوی سہر البیان کا سب سے جاندار متحرک اور فائل کردار ہے یہ جب شہزادہ بنظیر کی تلاش میں یہ جوگن کا روپ اختیار کر جاتی ہے اگلا سوال موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے اس شیئر کا تعلق کس مصنوی سے ہے آپشن ایک گلزار نسیم آپشن دو سہر البیان آپشن تین زہر عشق آپشن چار گلشن ہند اس کا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا یہ شیئر کا تعلق مصنوی زہر عشق سے ہے مصنوی زہر عشق جو ہے یہ نوا مرز شوق کی مصنوی ہے اس کے علاوہ گلزار نسیم جو ہے یہ پنڈی دیار شنکر نسیم کی مصنوی ہے سہر البیان میر حسن کی اور گلشن ہند جو ہے یہ گلشن ہند نہیں گلشن عشق ہے یہ ملہ نسرتی کی مصنوی ہے اگلا سوال بل بلے ہند مر گیا ہے ہاتھ جس کی تھی بات بات میں ایک بات اس شیئر میں علم بلاغت کا کون سا وصف موجود ہے آپشن ایک ہے تشبیح آپشن دو استیارہ آپشن تین تزال آپشن چار حسن تعلیل اس کا درست جواب جو ہے آپشن نمبر دو ہو جائے گا اس شیئر اگلا سوال تشبیح کس سنف کا جز ہے آپشن ایک غزل کا آپشن دو مرسیہ کا آپشن تین قصیدے کا آپشن چار مزنوی کا اس کا درست جواب جو ہے آپشن نمبر تین ہو جائے گا تشبیح جو ہے یہ سنف قصیدے کا جز ہے اگلا سوال داستان سبرس میں اقل کس ملک کا بادشاہ ہے آپشن ایک ایران آپشن دو سیستان آپشن تین افغانستان آپشن چار ایراک اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا داستان سبرس جو کی ملہ وجہ کی داستان ہے اس میں اقل ملک سیستان کا بادشاہ ہوتا ہے اگلا سوال سمندر کا بلاوہ کس کی نظم ہے آپشن ایک اختر الیمان آپشن دو مخدوم مہید دین آپشن تین میرا جی آپشن چار فیض امد فیض اس کا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا سمندر کا بلاوہ جو ہے یہ میرا جی کی نظم ہے اگلا سوال فریم چند اس کا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا منشی پریم چند کا انتقال بنارس میں ہی ہوا تھا منشی پریم چند 1880 میں بنارس کے لمحے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال بھی 1936 میں بنارس میں ہی ہوا تھا اگلا سوال زیل میں سے کون سا افسانوں کا مجموعہ راجندر سنگ بیدی کا نہیں ہے آپشن ایک نمرود کی خدای آپشن دو دانہ اور دام آپشن تین ہاتھ ہمارے کلم ہوئے آپشن چار اپنے دکھ مجھے دے دو اس کا جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا یعنی نمرود کی خدای یہ افسانوی مجموعہ جو ہے یہ راجندر سنگ بیدی کا نہیں ہے اگلا سوال شکستہ کنگورے کی سنفی حقیقت کیا ہے آپشن ایک شیری مجموعہ کی آپشن دو افسانوی مجموعہ کی آپشن تین نوویل کی آپشن چار ڈرامو کا مجموعہ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا شکستہ کنگورے یہ افسانوں کا مجموعہ ہے اگلا سوال زیل میں سے کون سا تذکرہ شیفتہ نے لکھا ہے آپشن ایک نکات شورہ آپشن دو گلشن بیخار آپشن تین گلے اجائب آپشن چار ریاض الفسحہ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا تذکرہ گلشن بیخار یہ نواب مصطفی خان شیفتہ نے لکھا اس کے علا نکات شورہ جو ہے یہ میر تکی میر کا تذکرہ اور ریاض الفسحہ یہ مسافی کا تذکرہ ہے اگلا سوال مفلسی سب بہار ہوتی ہے مرد کا اعتبار ہوتی ہے مندرجہ بالا شیر کس شاعر کا ہے آپشن ایک ہے کلی کتوب شا آپشن دو ولی سراج آپشن تین سراج آپشن چار میر تکی میر اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا یہاں پہ ولی اور سراج ساتھ میں دیا لیکن سراج نہیں ہے صرف اور صرف ولی ہیں یعنی یہ ولی دکنی کا شیر ہے اگلا سوال میر تکی میر کا انتقال کے شہر میں ہوا تھا آپشن ایک آگرہ آپشن دو دیلی آپشن تین عظیم آباد آپشن چار لقنو اس کا درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا میر تکی میر کا انتقال اٹھارہ سو دس میں لقنو میں ہوا تھا میر تکی میر سترہ سو تئیس میں آگرے میں پیدا ہوئے تھے ان کی عمر کا بیشتر حصہ جو ہے وہ دیلی میں گزرا تھا اور ان کا انتقال لقنو میں اٹھارہ سو دس میں ہوا تھا اگلا سوال غالب کے خطوط کے دو مجموعوں کے نام کیا ہے آپشن ایک اودہ ہندی سخندان فارس آپشن تین اودہ ہندی چمنستان شورا آپشن تین اودہ ہندی چمنستان شائری آپشن چار اردو مولا سخندان فارس اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا غالب کے جو دو مجموعوں کے نام ہے خطوط کے ایک اودہ ہندی اور دوسرا چمنستان شائری اگلا محانی کا پورا نام کیا تھا آپشن ایک سید فضل قادری آپشن دو سید فضل حسن آپشن تین محمد فضل خان آپشن چار سید جمیل احمد اس کا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا حسرت محانی کا پورا نام جو تھا یہ سید فضل حسن تھا اگلا سوال زہل میں سے کن کا شمار ترقی پسند نقادوں میں ہوتا ہے آپشن ایک ہے اہدشام حسین آپشن دو شمس رحمان فاروق آپشن تین گوپی چند نارنگ آپشن چار رشید احمد صدیقی اس کا درست جواب جو ہے آپشن نمبر ایک ہو جائے گا ترقی پسند نقادوں میں سید دیتشام حسین کا شمار ہوتا ہے جبکی اسلوب یاتی نقاد میں گوپی چند نارنگ اور جدیدیت میں شمش رحمان فاروق کی کا شمار ہوتا ہے اگلا سوال زہل میں سے کون سی نظم نظیر اکبر آبادی کی نہیں ہے آپشن ایک آدمی نامہ آپشن دو کل جب آپشن تین بلدیو جی کا میلہ آپشن چار جاتری اس کا درست جواب یہ آپشن نمبر چار ہو جائے جاتری یہ نظیر اکبر آبادی کی نظم نہیں ہے بلکہ میرا جی کی ہے اگلا سوال ایسی نظم جس کے تمام مصر برابر ہو مگر ان میں کافیہ کی پابندی نہ ہو اسے کیا کہتے ہے آپشن چار نصری نظم اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا یعنی ایسی نظم جو ہوتی ہے جس کے تمام مصر تو برابر ہو مگر ان میں کافیہ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے تو ایسی نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں اگلا سوال قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کی تو کیا لائی ہے تو میں کہوں گا حالی سے مسددس لکھوا کر لائی ہوں یہ کال کس کا ہے آپشن ایک ہے مرزا صدی اللہ خان غالب آپشن دو نوہ مصطفی خان شیفتہ آپشن تین شبلی نمانی آپشن چار سر سید احمد خان اس کا درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا یہ کال سر سید احمد خان نے یہ کال حالی کی نظم مسددس حالی جسے مسددس مد جزر اسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے مطالق کہا ہے اگلا سوال ہوتا ہے ان پہ فضل جو رب کریم کا موج سموم بنتی ہے جھوکہ نسیم کا یہ شیر اردو کی کس نظم سے اخص کیا گیا ہے اپشن ایک ایک ارزو اپشن دو دعوت انقلاب اپشن تین رامائن کا ایک سین اپشن چار مسجد کرتبہ اس کا درست جواب جو ہے وہ اپشن نمبر تین ہو جائے گا یہ شیر جو ہے اردو کی نظم رامائن کا ایک سین سے اخص کیا گیر آمائن کا ایک سین یہ برج نرائن چک بست کی نظم ہے ہمارا اگلہ اور آخری سوال ہے ابابیل اور سردار جی کس کے اپسانے ہیں اپشن ایک خواجہ احمد عباس اپشن دو حیات اللہ انساری اپشن تین قرات اللہ انہیدر اپشن سوال جواب ختم ہوئے اگر آپ کو ہمارے سوال جواب کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامت ویڈیو اور اردو سے مطالق کسی بھی امتحان کی جانکاری اور تمام تر تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعہ ہو سکے بہت شکریہ